حضرت امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں فرمایا میں چراغ ہوں نور سرمند کا حیدر زادہ ہوں سلیل ہوں احمد کا حسین علی نے فرمایا میں رسول اللہ کے پاس گیا ابی بن قب بھی ان کے پاس موجود تھا رسول خدا نے مجھے فرمایا مرحبا تجھے اے ابا عبداللہ اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت ابی بن قب نے ارض کیا اے رسول خدا کیسے کوئی آپ کے بغیر آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہوگا حضرت رسول خدا نے فرمایا اے ابی قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبی ورحک مبعوس کیا پتحقیق حسین بن علی زمینوں سے آسمانوں میں بزرگ تر ہے پتحقیق اللہ کے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے گاؤں مرادلی خان چاندیو میں دس محرم الحرام کی رات ذکر امام حسین علیہ السلام اور صبح کو نیاز امام حسین علیہ السلام اور سبیل امام حسین علیہ السلام کا احتمام کیا جاتا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے شریک ہو کر ننگر و نیاز کھا کر سواب دارن حاصل کیا اعوذ باللہ من شیطان و معین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرت و آفیت سے ہوں گے دوستوں آپ سب لوگوں کو بتائیے کہ یہ دس محرم الحرام یعنی کہ ایام ازا کے دن ہے اور آج دس محرم الحرام کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے تو دوستوں اسی منابس ثبت سے ہمارے گاؤں میں کئی ہی سالوں سے ایک نیاز اور ذکر امام حسین علیہ السلام اور سبیل امام حسین علیہ السلام کا احتمام کیا جاتا ہے جبکہ ذکر امام حسین علیہ السلام رات کے وقت کیونکہ شہدہ کربلا کا اور آئمہ معصومن علیہ السلام کا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سبحان کے وقت یعنی کہ دس محرم کے دن ننگر و نیاز اور سبیل کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں تو دوستوں چلیے میں آج اس سبیل اور اس نیاز کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں سبیل و نیاز ہوتی تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ذلاع کو سبیل امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں نیاز امام حسین علیہ السلام اور سبیل امام حسین علیہ السلام چلاتے وقت بہت زیادہ شور تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کو اس شور کو ہٹا کر حضرت علی اسگر علیہ السلام کی شہادت کا ذکر سنایا جائے تو دوستوں سب سے پہلے محرم الحرام وہ دن جس دن حضرت علی اسگر علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ پیش نظر کروں کہ حضرت امام علیہ السلام کے دور خلافت میں کچھ کوفی یعنی کہ سارے کوفی امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے علیہ ہمارے ہاں بہت ہی قہت سالی بڑھ چکی ہے بچے پیاس و بھوک سے مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں تاکہ ہمارے ہاں بارشیں برسیں اور قہت سالی ختم ہو تو دوستوں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے فرزند جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کے لئے دعا فرمائیں تاکہ ان کی طرف جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں تو یقیناً حضرت امام حسین علی مقام نے دعائیں مانگی اور وہ دعا قبول ہوئی تو دوستوں ایسا ہی واقعہ کچھ کربلا میں یور علمہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کھیمے میں کچھ دیر بیٹھے اور اپنے سگیر عبداللہ کو بی بی رباب سے لیا اس کو علی اسگر بھی کہتے تھے وہ ابھی تک شیر خوار تھے ان کو اٹھایا ودا کروایا اور سبت بن جوزی کی روایت کے مطابق جب عبداللہ کو دیکھا تو وہ بہت پیاسے تھے اور شدت پیاس سے گریہ کر رہے تھے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھایا اور لشکر والوں کی طرف رکھ کر کے فرمایا اگر مجھ پر رہم نہیں کر رہے ہو تو اس طفل شیر خوار پر رہم کرو اچانک ایک ظالم نے بنی اسد سے ایک روایت کے مطابق اکبا بن بشر نے تیر مارا وہ معصوم بچے کے حلق میں پے وسط ہو گیا اور گلے کو کاٹ دیا اکثر مقاتل نے قاتل کا نام حرملہ بن قاہل اسدی لکھا ہے زیارت ناہیہ مقدمہ میں بھی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی سے منصوب ہے اسی کیفیت کا ذکر ہوا ہے سلام ہو حسین کے بیٹے عبداللہ پر جو شیر خوار بچہ تھا جس کو تیر مارا گیا وہ اپنے خون میں گلتان ہو گیا جس کا خون آسمان کی طرف بلند ہوا یہیں پر ایک شاعر نے کیاکوب ہی فرمایا ہے شیح نے اچھالا آسمان کی سمت وہ خون پاک ایک کترہ نہ اس سے لوٹا پھر سوے خاک آسمان کی طرف بلند ہوا اور اس کے گلے کو زبح کیا گیا اس کے بابا کی گوج میں خدا لانت گرے اس کو پیر مارنے والے حرملہ بن قاہل اسدی پر موسیقی 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 نیازِ امامِ حسین علیہ السلام زبہِ عظیم امامِ حسین علیہ السلام ہے وہ توں ہے جس نے فدیہ دیا اسماعیل کو وہ توں ہے جس نے نور دیا اسرائیل کو فضل ابنِ شازان کہتا ہے میں نے سنا امامِ رضا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کو جو خدا نے دمبا بھیجا تھا اپنے بیٹے کی جگہ اس کو زبہ کرنے کا حکم ہوا تو حضرتِ ابراہیم نے تمنا کی کہ کاش یہ زبہ نہ ہوتا اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے زبہ کرتا تاکہ ان کی دل کو خدا کی راہ میں ایسی تکلیف ہوتی جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے زبہ کرنے پر ہوتا کہ اس کی وجہ سے مصیبت دیکھنے والوں کے بالا ترین ثواب میں شامل ہوتا خدا وند نے ان پر وحی نازل کی اے ابراہیم اس تمام مخلوق سے کس کو زیادہ چاہتے ہو ارز کیا پروردگار میں تُو نے کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی جس کو تیرے حبیب محمدِ مصطفیٰ سے زیادہ چاہوں خدا نے خر وحی کی کہ اس کو زیادہ چاہتے ہو یا اپنے آپ کو ارز کیا اس کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں وحی آئی اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہو یا اس کے بیٹے سے ابراہیم نے ارز کیا اس کے بیٹے سے وحی آئی اس کے فرزند کا دشمن کہ ہاتھوں ظلم کے ساتھ سر کاٹا جانا تیرے دل کے لئے دردناک ہے یا اپنے بیٹے کو میری راہ میں اتعاد کرتے ہو تمہارا زبح کرنا دردناک ہے ابراہیم نے ارز کیا پروردگار اس کے بیٹے کا ظلم و جور کے ساتھ دشمن کے ہاتھوں سر کاٹا جانا میرے دل کے لئے بہت دردناک ہے خدا نے فرمایا اے ابراہیم ایک گروہ جو بمان کرتا ہے کہ محمد کی امت میں سے ہے محمد کے بیٹے حسین کو ظلم و دشمنی کے ساتھ جیسے کسی حیوان کو زبح کیا جائے قتل کریں گے اسی کام کی وجہ سے وہ میرے گزب کا سبب بنیں گے حضرت ابراہیم نے جیسے ہی یہ سنا بیتاب ہو گئے اور ان کا دل بہت رونے لگا تو خدا نے ان کو وحی کی اے ابراہیم تیرے اس حسین پر اور اس کے قتل ہونے پر گریا اور رونے کو تیرے بیٹے پر رونے اور بیتابی کرنے پر قربا ہوں تو دوستوں فائنلی آج کانگر و نیاز اور سبیل کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتایا گا تو دوستوں چلیئے اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا کرتے ہیں سیم اسی جگہ پر اقتدام تو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں اور مزید ایسی بلاکس اگر آپ کو چاہیے تو نیچے کمنٹ بوکس میں مور ضرور لکھئے تو دوستوں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجالت ملوں گا میں آپ سے اگلی ایک اور نئی بلاکسان تب تک آپ ہمیں اور ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اللہ مدربا مجھے دیجئے مجھے دیجئے